الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الامین اما بعد پیارے روزدار باہیوں آپ سب لوگوں کو رمضان کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید قوی ہے کہ آپ سب ذکر خدا میں مشغول ہوں گے نہ کہ ذکر شیطان میں اور یہی حسن غن ہے آپ لوگوں سے کیونکہ یہ مہنہ ایک بہت ہی بابرکت مہنہ ہے جس کے قدر ہمیں آج نہیں ہو رہی یا شروعات میں ہم بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ انسان اس مہنے کی عبادات میں جب مشغول ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا جو احساس عبادت ہے جو خشو و خضو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے یہ کیوں ہے یہ انسان کی ایک طبیعت ہے اور عربی میں ایک مثال ہے کہتے ہیں کسرت المساس تفقد الاحساس یعنی جب آپ کسی چیز کا کسرت سے اس چیز کا فعل کرتے ہو اس کے اوپر عمل کرتے ہو تو اس کا جو احساس ہوتی ہے اس کا جو احساس ہوتا ہے یا فیلنگز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے تو اس کو کیسے برقرار رکھا جائے اس کو برقرار ایسا رکھا جائے کہ آپ ان عبادات کو سمجھیں جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ ہم کیوں رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کے متعلق اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ روزہ تم لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے تم لوگوں کے اوپر واجب کیا گیا ہے کیوں؟ کس لیے؟ اور یہ روزہ پچھلی قوموں پر بھی واجب اور فرض کیا گیا تھا الگ صورتوں اور الگ شریعتوں میں اس روزہ کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی آپ کو بتا رہے ہیں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ آپ کے اندر ایک تقوی ایک پرہیزگاری ایک خوف خدا ایک خشیت الہی کہ آپ جب اپنے کمرے میں دروازے کو لوگ کریں اور لائٹیں بند کریں تو ذکرِ خدا کریں نہ کہ ذکرِ شیطان کریں کہ اللہ کے دربار میں روئیں گڑ گڑائیں نہ کہ گندی چیزیں دیکھیں اور اللہ کے دربار میں روئیں بلکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کے دربار میں تو نہیں روتے لیکن کوئی فلم ہو یا ڈراما ہو کوئی سیڈ سین ہو تو اس کے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے دربار میں اس کے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتی ہائے افسوس تو میرے پیارے بھائیوں ہر کوئی کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی حقیقی تبدیلی آئے اس کی زندگی بدل جائے یہ رمضان ایک خداوندی الہی ربانی کورس ہے خداوندی ٹریننگ سنٹر ہے کہ آپ کی پوری زندگی اس رمضان کی طرح ہونی چاہیے یہ نہیں کہ رمضان میں آئے تو ہم لوگ مسلمان بن جائے اور وہ بھی شروع کے دس بیس دن پھر انسان نعوذ باللہ لڑک جائے اور رمضان کے بعد رمضان کے بعد وہ کیا کریں نعوذ باللہ پھر اپنی پرانی زندگی میں واپس پلٹ آئے نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی رمضان میں جیسے تھے اس کی طرح رہے ہیں اسی لئے بعض لوگ یا بعض علماء کہتے ہیں کن مسلمان ولا تکن رمضانیاں یعنی کچھ لوگ صرف رمضان میں اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور یہ روزہ کوئی ہم اپنے ٹریڈیشنل یا ثقافت یا رواج کے لئے نہیں بلکہ خدا کے حکم کو بجالا رہے ہیں خدا کی اطاعت گزاری کے لئے کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہوگی کہ آج کل ویسٹ میں بھی فاسٹنگ کے مطالق ریسرچ ہو رہے ہیں بلکہ آج کل لوگ فاسٹنگ سنٹرز گھوڑ رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور فاسٹنگ کے مختلف جو فوائد پہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن ہم ہمارے بعض لوگ بعض احباب اللہ ان کو ہدایت دے وہ خدا جو آپ کو بتا رہا ہے اس پہ نہیں چلیں گے لیکن اگر ویسٹ نے کہا ہے کہ اس کے فائدے ہیں تو ہم پھر چلیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میرے پیارے باہیوں ہر کوئی کوشش کریں کہ رمضان کی طرح وہ بعد میں بھی ایسے رہے اور اس روزے کی حفاظت کریں روزے کی حفاظت کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے اپیسوڈز میں بتائیں گے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ